مجھے سیاست کے میدان میں قدم رکھے اور جدوجہد کرتے ہوئے تقریباً پچیس سال ہو چکے ہیں میری سیاست میں آنے کا مقصد فلاحی ریاست کا قیام تھا جو کہ گربت کا واحد حال ہے سیاست میں آنے سے قبل میں نے اکستان میں کینسر کے علاج کے لیے ہستال قائم کیا ہستال نانے کا مقصد یہ تھا کہ غریب لوگ کینسر جیسے موزی مرج کے علاج کے اخراجات کے متعمل نہیں ہو سکتے تھے لہذا میں نے ہستال نایا تاکہ غریب لوگ اخراجات کی پرواہ کیے بغیر کینسر کا علاج کروا سکیں ہستال کے قیام کے دوران مجھے یہ اندازہ ہوا کہ موجودہ دو سو بیس ملین آبادی پر مستمیل ملک میں آپ غریب لوگوں کی مدد فلاحی ریاست کے قیام کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں یہی میرا محارک تھا میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ میری وزیر آزم سری لینکا کے ساتھ بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ تخفیف گربت ان کے محرکات میں بھی شامل ہے پاکستان کو اس وقت اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے لہذا ہم نے اشیاء زوریا کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے گفتگو کی انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے چین کے دورے کے موقع پر انہوں نے چینی فارمز کا دورہ کیا وہاں انہیں اندازہ ہوا کہ کیسے چین نے ہول سیل اور ریٹیل کے درمیان قیمت کے فرق کو کم کی گفتہ زمانے میں اور ہمارے ملک میں اب بھی جو کسانت کاشت کرتے ہیں اور جس قیمتور وہ مرکیٹ بیچا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے چین نے ٹیکنالوجی کے اسماعات سے اس فرق میں واضح کمی کر دی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس کے مطلق بتایا میں اپنے ملک واپسی کے بعد ٹیکنالوجی کے اسماعات پر کام شروع کر دوں گا غربت کام کرنے کا دوسرا طریقہ سرمایہ کاری اور منافع بخش کاروباری سرگرنی ہے دوسرے نمبر پر یہ میری توجہ کا مرکل ہے ہم نے پاکستان میں پالیسیاں مکمل طور پر بدل دی ہیں جو افسوس ہے کہ گزشتہ چالیس سال سے جاری تھی سرکاری اور بیوروکریسٹی ڈانچے نے کچھ ایسی ہیت اختیار کر لی تھی کہ وہ سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرنی میں رکاوٹ بن چکا تھا گزشتہ دو سالوں میں ہم نے اس سوچ کو بدل کرنے کی کوشش کی ہے اور دیگر کاروباری کو اٹھایا ہے جس کے باعث اب کاروباری سرگرنیاں آسان ہو چکی ہیں ایک چیز جو سری لنکا اور پاکستان میں مشترک رہی ہے وہ تنظات اور دہشتگردی ہے جس کا دونوں موالک کو سامنا رہا ہے اس کے باعث سب سے پہلا نقصان کاروباری ماحول سرمایہ کاری سیاحت کو ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو ہو یقینا پاکستان کو بھی نقصان ہوا لیکن سیاحت پر سی لنکا کا انصار پاکستان سے زیادہ ہے مگر سیاحت کے شعبے کو بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا جیسا کہ سی لنکا کو سو اقتدار میں آنے کے بعد فوری میں نے ہمسایہ ملک انڈیا کو پیغام پوچھایا عزیز اعظم موڈی کو سمجھایا کہ برس کیر کے آگے بڑھنے کا واحد حال مزاکرات ہے یعنی مزاکرات کے ذریعے تنظات کو حال کیا جائے تجارتی تلقات کی راہ ہمار کی جائے تاکہ تناؤ کا خاتمہ ہو سکتا مگر میں اس میں کامیاب نہیں ہوا لیکن آپ میں پر امید ہوں کیونکہ بہتر تجارتی تلقات برس کیر کے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے باہد آرہے ہیں بہتر تجارتی تلقات جن کے باعث ہم یورپیوں کی طرح حضب طرز زنگی اپنا سکتے ہیں خدا جانے جرمنی اور فرانس کتنے سال حالتے جنگ میں رہے اور انہیں کتنا جانی نقصان برداشت کرنا پڑا اگر آج کے دور میں ایسا تناظہ ان کی سوچ سے بالاتا رہے کیونکہ ان کے معاشی تلقات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تجارتی تلقات اتنے مضبوط ہیں کہ اب یورپی یونین دوبارہ کسی جنگ کا نقابل یقین تصور بھی نہیں رکھ سکتے میرا بھرے سکیر کے لیے یہ خواب ہے کہ ہم تناظہ کا حال دریافت کریں ہمارے تناظہ کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے ہم مسئلہ کشمیر کا حل اقوام مطیدہ کی کردادوں کے مطابق چاہتے ہیں اس مسئلہ کا واحد حل مذاکرات کیا ہے وہ مزید تناظہ کے جنم کا باعث بنتا ہے وہ قوم جو مسائل کے حل کے لیے جنگ کا اپشن شمال کرتی ہے تو بدلے میں پانچ مزید مسائل کو جنم دیتی ہے جیسا کہ امریکیوں نے عراق میں الکایدہ کو نشانہ بنایا اور جواب میں آئی ایس آئی ایس نے جنم لیا لہذا تناظہ مسئلہ کا حال نہیں ہے میں یہاں ایک بار پھر چین کی مثال دیتا ہوں کیونکہ وہاں کے صدر نے مجھے خسوسی طور پر بتایا کہ ان کے بھی ہمسائل مالک کے ساتھ مسائل ہیں مگر وہ تمام مسائل تجارت سرماکاری اور کاروبار کو متاثر نہیں کرتے اس سوچ کو بھرے سخیر میں بھی اپنایا جانا چاہیے ہمیں بھی تناظات کے بجائے مذاکرات سے مسائل کا حال نکالنا چاہیے اندازہ لگائیے کہ کتنا پوٹینشل ہے بھرے سخیر کی ایک شایعہ تین بلین عبادی کے ساتھ تجارتی تلقات استوار کرنے میں جو دنیا کی ایک بہت بڑی مرکیش میں سے ایک مرکیش ہے میری نظر میں اس تمام صورتحال کی وجہ بدقسمتی سے ہمارے سیاسی خلافات کو مذاکرات کے لیے حال کرنے میں ناکامی ہے آخر میں میں سی لینکن کاروباری برادری کو سی پیک پراجیکٹ میں حصہ لینے کی دعوت دینا چاہوں گا سی پیک جو چین کے بی آر آئی کا انیشیئیٹیو ہے جیسا کہ ہمارے وزیر کامرس نے بتایا کہ یہ سی لینکن تجارت کو وست اشیاء تک رسائی فرام کرے گا یہ آپ کو گوادر پورٹ سے سیدھا ازبکستان اور دیگر وست اشیائی ممالک سے جوڑے گا یہی وہ رب سازی ہے جس کی پاکستان آپ کو دعوت دے رہا سی پیک کے علاوہ ہم نے حصوص اکنامک زونز قائم کیے ہیں جو بزنس کمیونٹی کو مراد دیں گے میں سی لینکن سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کو پاکستان کے دورے کی دعوت دیتا ہوں ہم پاکستان کے بڑے کاروباری افراد کو اپنے ساتھ لائے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ مشترکہ محادات پر مبنی منصوبوں پر بات چیت کر سکیں میں سی لینکن وزیراعظم کا دوبارہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے سی لینکا دورے پر بلایا اور میں انہیں پاکستان آنے کی دعوت دیتا ہوں اب آخر میں کرکٹ پر بات کرتے ہیں میں نے سی لینکن کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کرکٹ نہ کھیلنے سے ورڈ کپ جیتے تک کے ارتقاء کو دیکھا ہے وہ بھی اپنے آبائی شہر لاہور میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو پائے گا مگر سی لینکن کرکٹ ٹیم کی کمیابی ہم برے سیر کے لوگوں کے لیے باعث فخر تھی کیونکہ اس کا مطلب ایک ایسی ٹیم تھی جو بہترین حریف کو چیلنگ کر سکتی تھی کھیل کے میدان میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا کیونکہ مختلف کھیلوں میں تعاون کے ذریعے مالک کے دنمیان بہتر تعلق استوار کیے جا سکتے ہیں نمبر ون کرکٹ ہے کیونکہ یہ دونوں مالک کی مشترکہ پسندیدگی کا حامل کھیل ہے سکوائش ٹیم کا معیار بھی بلند ہے اور یقیناً حاکی میں بھی تعاون درکار ہے لہذا ہم کھیل کے ان تمام میدانوں میں تعاون کو یقینی بنائیں گے مجھے بھی سپورٹس ایمنٹ میں بھی شرکت کرنی ہے اس لیے میں کھیل سے متعلق گفتگو اسی موقع کے لیے اٹھا رکھتا ہوں میں آپ کا مشکور ہوں میں اپنی ازارت کامرس ازارت خواجہ کا بھی اس ایمنٹ کے انتقاط کے لیے شکر گزار ہوں اور شکر گزار ہوں میں آپ کا میکنی ٹی ک обстоится ، میں بھی بروڑی چلی کو پسندی شہو کی بک rupees گزاری رکھتا خودت SLG